یہ دیکھیں یہ ہرہ ہرہ سا پورے ایکوئریم کی گلاس کے اوپر کوئی چیز پھیل گئی ہوئی ہے ہری ہری گرین گرین سی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ سائیڈ جو ہے ایکوئریم کی اس کونے سے یہ شروع ہو رہا ہے گرین گرین سا پورے ایکوئریم کی گلاس پہ یہ پھیلا وہ نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ جو گرین گرین سا ہے یہ کہیں ادھر بھی بہت سارے اس کے جو ہے نشان ہیں کافی ڈارک کلر میں یہ گرین ری اور یہ کرتے کرتے رائٹ سائیڈ پہ بھی ہے لیکن رائٹ سائیڈ پہ تھوڑی کم ہے ٹھیک ہے اور ادھر بہت زیادہ ہے تو یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو کہ گلاس پہ گرین گرین سی جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے اسلام جو فرینڈز اوشد آئی پاکستان میں خوش حامدین آپ جو ابھی کچھ سیکنڈ پہلے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ایکوئریم کی گلاس کے اوپر گرین گرین سا جو ہے ہرا ہرا سا جو ہے ایکوئریم کی گلاس کے اوپر کچھ لگا ہوا تھا اور ہم بہت اس وقت یعنی کہ پریشان تھے کہ یہ کیا چیز ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے یہ جو گرین گرین سی چیز یا جو آپ کو ہرا ہرا سا ایکوئریم کی گلاس کے اوپر نظر آ رہا تھا بہت بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایکوئریم کی ڈیکوریشن کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں تو یہ چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الگی یعنی اردو میں کہا جاتا ہے کائی کائی اور الگی جو ہے وہ ایکوئریم کی گلاس کے اوپر جو ہے وہ کیوں آتی ہے کس وجہ سے آتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور جو ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے الگی کو یا کائی کو ایکوئریم کی گلاس کے اوپر سے صاف کرنے کا یہ بھی ہم آج ہی کی ویڈیو کو بتائیں گے تو آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ریکیس رہتی لیے کہ ہمارے چینل ہے اوشنلائی پاکستان اسے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹنوں کو اس کو پریس کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی لاز بھی پریس کریں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز کی نوڈیفکیشنز آپ کو گل سکیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپی کی طرف یہ جو آپ کو ایکوئریم کے شیشے کو پر گرین گرین نظر آ رہی ہے یہ ہوتی ہے الگی کا ہی اور اس کے لگنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے فش کیپرز جو ہیں وہ اپنے ایکوئریم کی خوبصورتی کو جو ہے وہ اپنے ایکوئریم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے محضور ہونے کے لیے جو ہے وہ کئی کئی گھنٹے تک جو ہے ایکوئریم کی لائٹس کو آن رکھتے ہیں یعنی میں نے تو بہت سارے ایسے فش کیپرز میں دیکھے ہیں جو کہ سولہ سولہ گھنٹے سترہ سترہ گھنٹے جو ہے مسلسل مسلسل ان کے ایکوئریم کی لائٹس جل رہی ہے حالانکہ وہ ایکوئریم کے پاس بھی بیٹھے ہوئے نہ ہی وہ ایکوئریم کے پاس بیٹھ کے اپنے ایکوئریم کی جو ہے خوبصورتی جو ہے اس کو وہ مونیٹر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی بس وہ بلا وجہ جو ہے وہ لائٹس جو ہیں ایکوئریم کے اوپر جو لائٹس لگی ہوتی ہیں وہ آن رہتی ہیں کافی لمبے سمیں تک کافی گھنٹوں تک وہ آن رہتی ہیں تو یہ جو لائٹس کا جو مستقل آن ہونا ہوتا ہے یہ سب سے سب سے بڑی وجہ ہے الگی یعنی کائل کے ایکوئریم کی گلاس کے پر لگنے کی اور ایکوئریم کی ڈیکوریشنز کے پر لگنے کی اگر آپ نے اپنے ایکوئریم کی جو لائٹس ہیں وہ آپ ظاہر ہے کہ ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایکوئریم کی جو خوبصورت مچھلیاں ہیں ان سے ہم لطف اندوز ہوں ایکوئریم کی جو لائٹس ہیں وہ ہماری ایکوئریم کے پانی میں پڑھ رہی ہو ایکوئریم کی ڈیکوریشنز کے پر پڑھ رہی ہو ایکوئریم کی جو خوبصورت ترین مچھلیاں ہیں ان کے پر پڑھ رہی ہو اور ایک خوبصورت سا منظر جو ہے وہ بن جاتا ہے تو ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر فشکی پر کی کہ وہ اس منظر سے محضود ہو لطف اندوز ہو لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ان مناظر کو دیکھنا ہے اپنے آنکھوں سے اپنے ایکوئریم کی لائٹس کو آن کر کے تو یہ جو لائٹس ہیں یہ آپ جو ہے وہ مستقل بارہ گھنٹے یا چودہ گھنٹے تک ان لائٹس کو آن رہنے دیں اس سے جو ہے وہ یہ ایکوئریم کی گلاس پہ اور ایکوئریم کی ڈیکوریشنز کے پر جو ہے وہ کائل اگنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ لائٹس کو آن ہی رہنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایکوئریم ہیں دھردے وہ خوبصورت نظر آئے اس کی خوبصورت مچنیاں جو ہے ان کے کلر نظر آئے تو اس میں آپ یہ طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تین سے چار گھنٹے ایکوئریم کی لائٹ آن رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ لائٹ آف کر دیں تین سے چار گھنٹے ایکوئریم کی لائٹ کو آف رکھیں پھر اس کے بعد آپ دو تین گھنٹے کے لیے جو ہے ایکویریم کی لائٹ کو دوبارہ سے آن کر سکتے ہیں پھر کچھ سمیہ کے لیے کچھ ٹائم کے لیے جو ہے آپ ایکویریم کی لائٹ کو آف کر دیں تو اس طرح آپ جنہیں انٹرولز ڈال کے جو ہے ایکویریم کی لائٹ کو آپ آن رکھیں آف رکھیں اول تو بات یہ کہ اگر اگر دیر ٹائم ہے اور آپ کے روم کے اندر جو ہے وہ سن لائٹ آ رہی ہے جس روم میں آپ نے ایکویریم رکھا ہے اس میں سورج کی روشنی آ رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ ایکویریم کی لائٹ جو ہے وہ آن کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہاں ایسی جگہ میں جہاں بہت زیادہ اندھیرہ ہے یا آپ کا روم ڈارک ہے ادھر پردے مغیرہ لگے میں کوئی روشنی نہیں ہے باہر کی تو ادھر اگر آپ ایکویریم کی لائٹ آن رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ انٹرولز میں جو ہیں یعنی دو چار گھنٹے لائٹ کو آن رکھا پھر دو چار گھنٹے بند رکھا پھر دو چار گھنٹے ہی اس کو آن کر دیا ہے اس طرح انٹرول ڈال کے آپ جو ہے اپنے ایکویریم کی لائٹ کو جو ہے وہ آن کر سکتے ہیں اس سے الکی لگنے کے چانسز جو ہے وہ قدرے کم ہو جاتے ہیں اچھا دوسری بار اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بہت لگتار لائٹ کو آن رکھتے ہیں وہ یہ طریقے کار اپنا سکتے ہیں کہ میکسیمم اگر وہ مستقل لائٹ کو آن رکھنا چاہتے ہیں تو میکسیمم جو ہے سات سے آٹھ ڈھنٹے جو ہے اپنے ایکویریم کی لائٹ کو اگر وہ مستلسل آن رکھ رہے ہیں تو سات سے آٹھ ڈھنٹے اپنے ایکویریم کی لائٹ کو آن رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ آن نہ رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ سات آٹھ ڈھنٹے بھی بہت زیادہ یعنی کہ ٹائم کریئر ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں الگی یعنی کائی کے لگنے کے چانسز قدرے کم رہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کئی گھنٹوں تک لائٹ کو بلا وجہ آن رہتے ہیں تو میکسیمم آٹھ ڈھنٹے تک لائٹ کو آپ نے آن رکھنا ہے اپنے ایکویریم کے لائٹ کو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے فرنڈز کے جو آپ کی جو فش ہوتی ہے کیونکہ جو الیڈی لائٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں بہت زیادہ شارپ ہوتی ہیں ان کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے الیڈی لائٹس تو وہ جو ہے آپ کی مچھلی کے اوپر مچھلی کی باڈی کے اوپر اگر لگتار پڑھیں گی تو اس سے بھی مچھلی کی باڈی میں کسی قسم کے جو ہے وہ بیکٹیریا وغیرہ جو ہے وہ پیدا ہونے کا خرچہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ مچھلی کی جو آئیز ہوتی ہیں جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں کوئی بھی مچھلی ہو کوئی ہارٹ فیش ہو یا کوئی بہت یعنی کہ بہت سینسٹیو فیش ہو کسی قسم کے بھی مچھلی ہو ان کی جو آئیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں تو اگر آپ یہ گھنٹوں تک ایکویریم کی لائٹ آن رکھیں گے تو اسے مچھلی کی آئیز میں جو ہے وہ بیکٹیریا بھی آسکتا ہے مچھلی کی آئیز میں فنگس بھی آسکتی ہے اور مستقل روزانہ مستقل لائٹ آن رکھنی کی بیسیس کے اوپر مچھلی کی آنگ جو ہے اسی طرح بیکٹیریا آنے سے مچھلی کی آنگ جو ہے وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے اور مچھلی کی جو پوری بوڈی ہوتی ہے اس کے لئے بھی اتنی زیادہ لائٹ جو ہے وہ اس کی صحت کے لئے اچھی نہیں ہوتی تو پہلی تو بات یہ ہم نے آپ کو کلیر کر دی دوسرا یہ کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے ایکویریم کی شیشیں پر اثر بہت لڑا قائل لگی گئی ہے اب اس قائل کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کا رہے ہیں اس الگ کو ختم کرنے کا نجات پانی کا کیا طریقہ کا رہے ہیں تو وہ ایک ایکویریم سے ریلیٹڈ جو ایسیسریز ہوتی ہیں اس میں ایک بہت ہی بہت ہی بیترین ٹول ہے ایک بہت ہی بہترین آئیٹم ہے جو ہم متعارف کرانے جا رہے ہیں جو بہت سینئر فش کیپرز ہیں جن کا فش کیپنگ میں بہت زیادہ تجربہ ہے وہ تو اس کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اس کا ان کو پتہ ہے لیکن ایسے لوگ جو کہ فش کیپنگ ہوئی میں نیولی ہنٹر ہوئے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اس کا کیا پرپد ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو آج ہم یہ بتانے لگے ہیں یہ جو ٹول ہے یہ جو آئیٹم ہے اس کو کہتے ہیں مگنیٹک گلاس کلینر مگنیٹک گلاس کلینر جو ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے کہ آپ کے ایک میلیم کا جو شیشہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ الگی سے پاک کر دیتا ہے الگی اس کے پر سے اتار دیتا ہے یہ اس مقصد کے لیے جو ہے مگنیٹک گلاس کلینر جو ہے وہ شیوز کیا جاتا ہے اچھا یہ ابھی پینک ہے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں اس کو کھول لیں گی تو آپ کے سامنے یہ آپ نے کھول دی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے مگنیٹک گلاس کلینار اس کا ہم آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی دے دیتے ہیں فرینڈز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اس کی سائیڈ ہوتی جو جس پہ ہینڈل سا بنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک پکڑنے والی سائیڈ بنی ہوتی اس کو پہ ہینڈل سا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس کو اس کو میں نے یہ دیکھیں بہت مجھے فورس لگانی پڑھ رہی ہے بہت زور لگانا پڑ رہا ہے ان دونوں پیسز کو الگ کرنے میں کیونکہ یہ ان کے اندر ہوتے ہیں مگنیٹس یہ جو پلاسٹک ہیں ان کے اندر مگنیٹس ہوتے ہیں اب بات یہ جو پکڑنے والی سائیڈ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایکوئریم کے باہر کی طرف آتی ہے یہ کبھی بھی آپ نے جلتے سے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں میں آپ نے یہ بات پکا دوں اس میں لگاوا ہے جو جو پکڑنے والی سائیڈ ہے جہاں سے آپ جو اس کے پکڑنا ہے اس پر لگاوا ہوتا ہے اندر اگر آپ نے رکھا یہ سیک Big ایکویریم کے پانی کے اندر رکھ دیں ایکویریم کے پانی کے اندر آپ لے گئے یہ تو یہ جو ویلوٹ ہے یہ ویلوٹ لگاو ہے یہ ویلوٹ خراب ہو جائے گا پانی لگنے سے یہ ویلوٹ خراب ہو جائے گا تو اس کی پھر وہ باک نہیں رہ گی پہلے تو وہ چیز اس میں جو ہے نا وہ پھر ختم ہو جائے گی یہ اگر اگر یہ ویلوٹ خراب ہو گیا تو یہ ہینڈر والی سائڈ آپ نے باہر کی طرف رکھتی ہے اچھا اس کا ایک اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جب شیشے کو دونوں سیڈوں سے پکڑ لے گا نا جب گرب کر لے گا شیشے کو ٹھیک ہے یہ دونوں سیڈوں سے جب شیشے کو گرب کر لے گا تو یہ اس میں یہ اندر والا حصہ جو ہے وہ پانی کے اندر فلوٹ کرتا رہتا ہے یہ اندر والا حصہ جو پانی کے اندر ہوگا ایکویریم کے اندر جو ہوگا وہ گرے گا نہیں ایکویریم کے اندر گرے گا نہیں یہ باہر والے حصہ آپ جیسے جیسے اس کو شیشے کے پر پھیریں گے باہر والے حصہ کو آپ جیسے جیسے شیشے کے پر پھیریں گے تو اندر والا بھی فلوٹ کرتا جائے گا باہر والے کے ساتھ یہ اندر والا یعنی کہ الگ ہو کے کبھی بھی گرے گا نہیں ایکویریم کے اندر تو یہ بھی ایک اس کی جو ہے خصوصیت ہے تو یہ ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے مگنیٹک گلاس کلینر بڑی زبردست چیز ہے فرینڈز یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہم نے جو ہے مگنیٹک گلاس کلینر کو جو ہے وہ اٹیچ کر دیا ہے اندر والی سائیڈ ہمیشہ آپ نے شیشے کے اندر رکھنی ہے پانی کے اندر رکھنی ہے اور باہر والی سائیڈ ہمیشہ باہر رکھنی ہے جہاں ہینڈل بنا گئے گرپ بنی لیے پکڑنے کے لیے اب آپ دیکھیں اس کو میں ایسے ایسے کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا ایکویریم جو ہے یہ اس نے صاف کرنا چکو کر دیا ہے یہ آپ کے سامنے یہ میں اس کو ایسے ایسے پھیر رہا ہوں تو یہ ایکویریم کو ایکویریم کی شیشے میں جتنی کائی لگی گی جتنی الگی لگی گی اس کو یہ صاف کر رہا ہے یہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ جو ہے جو میگنٹ ہے وہ جو ہے وہ شیشے کی جو ہے وہ جو گرپ ہے اس کو جو ہے اس نے بڑی مضبوطی سے اس کو کیچ کیا ہے اور وہ اندر والی جو اندر والا اس کا جو پیس ہے اس کو بھی وہ گرنے نہیں دے رہا تو یہ بہت زبردست چیزیں اچھا اس میں آپ کو جو میگنٹک گلاس کلینر ہے اس میں ہم آپ کو ایک انتہائی ضروری بال بتاتے چلیں کہ یہ جو میگنٹک گلاس کلینرز ہوتے ہیں یہ ہر شیشے کی موٹائی کے لحاظ سے جو ہے وہ کمپنیز بناتی ہیں یعنی کہ یہ جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے آج کی ویڈیو میں یہ فائد ایم ایم یا ایٹ ایم ایم کی گلاس کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ فائد ایم ایم کی گلاس کے لیے زیادہ بہتر ہے ایٹ ایم ایم پہ بھی یہ چل جائے گا لیکن ہوتا یہ کہ کبھی بھی آپ نے جو ہے میگنٹک گلاس کلینرز اگر فائد ایم ایم یا ایٹ ایم ایم کی گلاس کے لیے بنا ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے ٹویلد ایم ایم کی گلاس یا ففٹین ایم ایم کی گلاس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپلائے کرنے کی اس سے صفائی کرنے کی کوشش مت کیجئے گا کیونکہ یہ گلاس کی مٹائی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں میگنٹ مکنہ تیس جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر لگایا جاتا ہے تو اگر آپ کا گلاس بارہ ایم ایم کو ہوگا پندرہ ایم ایم کو ہوگا تو یہ جو چھوٹا میگنٹک کلینر ہے اس کے اندر میگنٹ مکنہ تیس کی طاقت ہے وہ بھی کام ہوگی وہ مکنہ تیس کی طاقت بھی پچاس ایم ایم کی گلاس یا آٹھ ایم ایم کی گلاس کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اس کے اندر مکنہ تیس ڈالا گیا ہوگا تو یہ آپ کے بارہ ایم ایم یا پندرہ ایم ایم کی گلاس کو کبھی بھی کیش نہیں کرے گا اندر والا پیس اگر آپ یہ کوشش کرنے اٹیمٹ کرنے کی تو اندر والا پیس وہ ایکویریم کے اندر ہی گر جائے گا تو اس کے اوپر جب بھی آپ یہ خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ایکویریم کے گلاس سے اس کی مٹائی کتنی ہے پانچ ایم 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 آٹھ ایم ایم بارہ ایم ایم يا پندرہ ایم ایم تو اس کے اوپر یہ جو گلاس کلینرز ہوتے ہیں ان کے اوپر مینچن کی ہوگا ہے کمپنی نے کہ جی یہ پانچ ایم ایم یا آٹھ ایم ایم کے لیے آپ نے صرف اس کو اتنے ہی حد تک جو ہے آپ نے اس کو استعمال میں لانا ہے جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں بڑے سائز کے مگنیٹک گلاس کلینر ہوتے ہیں جن میں مکنہ 30 کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ 12 ام ایم اور 15 ام ایم کی گلاس کے لئے بنایا جاتے ہیں وہ ان کے اوپر منچن ہوتے ہیں اس کی پیکنگ کے اوپر منچن ہوگا کہ یہ 12 ام ایم اور 15 ام ایم کی گلاس کے لئے یہ مگنیٹک کلینر بنایا گیا ہے اگر آپ بڑا والا ہیوی مگنیٹک کلینر چھوٹے ایکوئریم کے گلاس کے اوپر آپ جوز کریں گے 5mm کے یا 8mm کے گلاس کے اوپر آپ ہیوی مگنیٹک کلینر کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کا یہ شیشہ توڑ بھی سکتا ہے آپ کا یہ شیشہ تیڑک جائے گا یہ شیشہ ٹوڑ جائے گا تو لہٰذا جو مگنیٹک گلاس کلینر جس گلاس کی موٹائی کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنیز نے بنایا ہے آپ صرف وہی پرچیس کریں اگر آپ کے پاس 5mm کا 5mm کا جو ہے وہ ایکویریم ہے 5mm کی گلاس والا ایکویریم ہے تو آپ دکاندار سے کہیں گے بھئی مجھے میگنیٹک کلینر وہ دیں جو کہ 5mm گلاس کے لیے جو تیار کیا گیا ہے وہ والا چاہیے مجھے تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ جو ہے آپ کا کسی قسم کے آپ کے ایکویریم کا یا ایکویریم کی کسی اور چیز کا نقصان نہ ہونے پائے تو فرنڈز یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بہت زبردست بہت ہی بیترین صفائی کر رہے ہیں یہ الگی جو ہے وہ اس کو صاف کر رہے ہیں بلکل شیشہ سے میں صاف اکلا کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا جہاں تک تالو کے ایکویریم کی ڈیکویریشنز کا ڈیکویریشنز کے اوپر جو الگی لگ جاتی ہے جو کائی لگ جاتی ہے وہ پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیکویریشن کو آپ کو باہر نکالنا ہوتا ہے نکال کے اس کو سادے پانی سے کسی قسم کا کیمیکل کوئی ڈیٹرجنٹ کوئی صرف اغیرہ کچھ نہیں استعمال کرنا سادے پانی سے آپ اس جو ڈیکویریشن ہے اس کو آپ دھوئیں گے بریش جو ہوتے ہیں جو نورملی گاڑی کے ٹائر صاف کرنے کے لئے یا کسی اور چیز کو صاف کرنے کے لئے آہ سوفٹ بریش جو ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں سوفٹ بریش کے ساتھ آپ جو ایکویریم کے لئے ڈیکویریشن ہے اس کے پر ہلکا ہلکا ہاتھ آپ پھیریں بریش کا تاکہ جو ہے جو کائی جو ہے وہ ڈیکویریشن سے اوپر سے اتر جائے تو فرینڈز امید ہے آج کی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز کتا شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ فیش اور ایکویریم سے ریلیٹڈ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تک تک کے لئے ٹیک کریں اللہ حافظ